جل لوگوں کا نماز میں دھیان نہیں لگتا جل لوگوں کا نماز میں من نہیں لگتا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے تو نماز میں دھیان اور من لگانے کے لئے تو انسان کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ نماز کے وقت ارادہ کر لے کہ خدا تعالیٰ تمہارے سامنے یعنی کہ یہ ارادہ کرے کہ ہم نماز اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس وقت بندے اور خدا کا آمنہ سامنہ اتنا درمیانے پاس لہتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ہمیں نماز میں اپنا دھیان لگانے کے لئے صرف یہ کرنا چاہے کہ سب سے پہلے جب ہم وضو بنا کر نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نیت کرتے ہیں ہم نماز کے ارادہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا اس وقت اپنے لفظ پر دھیان ہونا چاہیے جو ہم نماز میں نیت کرتے وقت بول بولتے ہیں اور جب نیت بن جائے تو ہمیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارا دھیان اللہ اکبر لفظ پر ہوں اور جب ہم سنہ شروع کریں تو اس وقت سنہ پڑھتے وقت ان لفظوں پر دھیان ہونا چاہیے اور رکو کرتے وقت رکو میں پھر کھڑے ہو تو سمی اللہ لی من حمد رب بنا لکل حمد پڑھتے وقت انہی لفظوں پر سجدن میں جاتے وقت سبحان ربی اللہ پڑھتے وقت انہی لفظوں پر دھیان ہو یعنی پوری نماز اسی طریقے سے پڑھو کہ جو لفظ ہم پڑھتے ہیں انہی کو دھیان سے لگا کر پڑھنا اور دھیان سے سلنا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کا کچین